سماج نے ایک مزاج ہی بنا دیا کہ جو بہن جائدات میں اپنا حصہ مانگ لی وہ ظالم ہے ایک مزاج ہے کوئی اگر بہن مانگ بھی لیتی ہے بیچاری تو بلتے ہیں ارے بڑی ظالم ہے بیچارے بھائی لوگ رہتے تھے گھر بچوا کر کے اپنا حصہ لے لیا اپنا حصہ مانگنا ظلم نہیں ہے اور اپنا حصہ ماف کر دینا دباؤں میں کوئی تقویٰ نہیں ہے حضرت فاطمہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے ناظرت علی نے اپنے زمانے میں دیا لیکن اپنا حق مانگنا حضرت فاطمہ سے زیادہ کوئی متقی ہے انہوں نے اپنا حق مانگا اللہ کے نبی سم کے زمانے میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں دادی آ کر کے اپنا حق مانگتی تھی دادی ہے بڑی ہو گئی اپنا حق مانگ رہی ہے حضرت عثمان کے زمانے میں غالباً نانی آ کر کے اپنا حق مانگا پر ہمارا سماج ایسا بن گیا ہے کہ لڑکی اگر اپنا حصہ مانگ لے خاندان کے لوگ سماج کے لوگ اس کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں